موسیقی اسلام علیکم ناظرین فو ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر برقی شرحوں میں اضافے کا امکان عوام پر دو تا تین ہزار کروڑ کا بوچھ ڈالنے کے منصوبے کی تیاری ورنگل میں ٹیکسٹائل پارک اور سرسلہ میں آپریٹیف پارک کا قیام خواتین کو ریڈی میٹ گارمنٹس تیار کرنے کی تربیت فراہم کرنے وزیراعلا کا اعلان کانگریس میں پارٹی ڈسپلین کا فقدان پارٹی کو اختدار میں لانے کے لیے ہر قائد کی اپنے طور پر علاہدہ کوششیں فالمور رنگا رڈی لیفٹ ایرگیشن پروجیکٹ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے کانگریس پر وزیراعلا پاشی کا علصہ اور ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کاروائی کرنے ٹرافک پولیس کا فیصلہ ہیلمٹ کے لزوم پر عمل آوری کے لیے پھر سے سختی کرنے کی تیاریاں اور اب خبریں تفصیل سے برقی شرحوں میں اضافے کے مسئلے پر ای آر سی ڈسکیم اور حکومت کے درمیان رسہ کشی چل رہی ہے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ عوام پر برقی شرحوں میں اضافے کا بوجھ ڈالا جانے والا ہے اطلاعات کے مطابق دو تا تین ہزار کروڑ کا بوجھ عوام پر ڈالنے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے تلنگانہ ای آر سی نے برقی ڈسکیم کو انتباہ دیا ہے کہ تیئیس فروری تک اضافہ برقی شرحوں کی تجاویز روانہ نہیں کی گئی تو ای آر اس اپنے طور پر برقی شرحوں میں اضافہ کرتے ہوئے احکامات جاری کرے گی ای آر سی نے بتایا کہ تیس نومبر تک ڈسکیم کو اضافہ شرحوں کی تجاویز پیش کرنا چاہیے تھا لیکن وہ ناکام رہے ہیں دوسری طرف ڈسکیم نقصانات کی پابجائی کے لیے حکومت سے سبسیڈی میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہے ذرائع کے مطابق نو ہزار آٹھ سو چوبیس کروڑ کے نقصانات کی پابجائی کے لیے ڈسکیم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عوام پر کم سے کم بوچھ ڈالتے ہوئے اضافہ سبسیڈی فراہم کرے جبکہ وزیراعلا کے چندرہ شیخ راو نے پہلے ہی کہا ہے کہ حکومت برقی سبسیڈی کے طور پر پانچ ہزار کروڑ روپیے مختص کرے گی ایسے میں عوام پر کتنا بوچھ ڈالا جائے اس پر ڈسکیم اور حکومت کے درمیان رسہ کشی چل رہی ہے اگر حکومت سبسیڈی کے معاملے میں کوئی واضح فیصلہ لے تب ہی نئی برقی شرحوں میں اضافے کی تجاویز تیار کی جا سکتی ہے بہرحال یہ بات تہہے کہ عوام پر برقی شرحوں میں اضافے کا بوچھ ڈالا جانے والا ہے وزیر اعلیٰ کے چندرہ شکھر راؤ نے کہا ہے کہ ورنگل میں ٹیکسٹائل پارک اور سرسلہ میں آپریٹیف پارک اور گودام قائم کیے جائیں گے رگتی بھون میں بنکروں کے مسائل پر عالی ستہی اجلاس مناقید کیا گیا جس میں وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ ان دونوں پارک کے قائم ہونے کے بعد بنکروں کی زندگیوں میں تبدیلیاں آ جائیں گی اور وہ خوشحال ہو جائیں گے حکومت بنکروں کی ہر طرح سے مدد کرے گی جو پاور لومس بند ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ کارکرد بنایا جائے گا اور خواتین کو ریڈی میٹ گارمنٹس تیار کرنے کی تربیت بھی دی جائے گی اور ان کے تیار کردہ کپڑوں کی مارکٹنگ کے لیے بھی حکومت ہر طرح سے مدد کرے گی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت ہر بنکر کو مہانہ پندرہ تب بیس ہزار روپیے کی آمدنی کو یقینی بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرے گی وزیر فینانس ای راجندر نے کہا ہے کہ قانونی طور پر کمائی گئی دولت کا ٹیکس ادا کریں انہوں نے کہا کہ جی ایس ٹی پر عمل آوری کے بعد ٹیکس کا طریقہ کار واضح ہو جائے گا اور ٹیکس کی ادایگی میں شفافیت پیدا ہوگی انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس ادا کریں تاکہ زیرو سسٹم کو ختم کیا جا سکے ای راجندر نے کہا کہ غیر ضروری اور اضافی ٹیکسوں کی وجہ سے عوام ٹیکس ادا کرنے کے بجائے دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں اس کے لیے پریکٹیکل ٹیکس ایزیشن طریقہ کار پر عمل ہونا چاہیے تاکہ سرکاری خزانے کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو سکے انہوں نے کہا کہ زیادہ دولت کمانے والے پریشان نہ ہو وہ صرف ٹیکس سے بچنے کے راستے تراش نہ کریں آئندہ مالیتی سال کے بجٹ پیش کرنے کے لیے تیزی سے سرگرمیاں جاری ہیں لیکن اس بار کے بجٹ کی تیاریاں حکومت کے لیے کسی سردرد سے کم نہیں ہیں کیونکہ مرکزی بجٹ جاری ہونے کے بعد وزیراعلا کی کئی امیدوں پر پانی پھر چکا ہے نوٹ تبدیلی اور جی ایس ٹی کی کھل کر تائید کرنے کے بعد بھی مرکزی حکومت نے بجٹ میں تلنگانا پر کوئی توجہ نہیں دی جس سے حکومت کے کئی منصوبوں پر روک لگ سکتی ہے مرکزی بجٹ کے بعد وزیراعلا نے تمام وزراء اور اہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ مرکزی بجٹ کا باریک بینی سے مشاہدہ کریں اور اس کے مطابق ہی اپنے اپنے محکومے کے لیے بجٹ تیار کریں اہدداروں کے مطابق مرکز سے ریاست کو چھبیس ہزار کروڑ یا اس سے کچھ زیادہ کا بجٹ حاصل ہو سکتا ہے ایسے میں آئندہ مالی سال کا بجٹ کتنا ہونا چاہیے اور ریاست کی آمدنی کتنی ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے حکومت نے جو گزشتہ تین بجٹ پیش کیے ہیں اس کے مطابق خرچ کرنے میں وہ ناکام رہی ہے ایسے میں حکومت اب ریاست کی آمدنی میں اضافے کے لیے کیا عوام پر بوچھ ڈالے گی یا پھر کوئی نئے ذرائع تلاش کرے گی کیونکہ حکومت کے سامنے مشن بھاگیرتہ، ڈبل بیڈروم، آپاشی پروجیکٹ، مشن کاکتیا جیسے پروگرامز کے لیے فنڈ کو مختص کرنا ہوگا کیسی آر نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے اب تک ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ روپے کا قرض حاصل کر چکے ہیں بہرحال بجٹ کی کھٹڑی تو پک رہی ہے اور عوام کے لیے یہ کتنی مزیدار ہوگی یہ دیکھنا ہوگا وزیر سہت لکشما ریڈی نے کہا ہے کہ سرکاری دواخانے سے رجوع ہونے والے ہر مریض کو مفت معاینہ، علاج اور عدویات فراہم کی جائیں گی سال دوہزار سترہ اٹھارہ کے بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں طلب کیے گئے اجلاس میں وزیر نے اہدداروں سے کہا کہ سرکاری دواخانوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے گزشتہ سال آٹھ پیشنٹ کی حیثیت سے پانچ کروڑ آٹھ لاکھ اور ان پیشنٹ کی حیثیت سے بیس لاکھ افراد سرکاری دواخانوں سے رجوع ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آئندہ مالیاتی سال میں محکم سہت کو مزید اثری اور دواخانوں میں انفرسٹرکچر اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درکار بجٹ کی تجویز تیار کریں آئندہ سال سے امہ وڑی پروگرام کو زیادہ ترجیح دی جائے گی نو مولود بچوں کو بیبی کٹس فراہم کیے جائیں گے سرکاری دواخانوں میں زجگیوں کو فروغ دینے کے لیے مختلف ترغیبوں کی سہولت نئے ازلا میں ڈسٹرک آسپیٹلز 108 ایمرجنسی ایمبولنس میں اضافے کو بھی بجٹ میں شامل کیا جائے موسم برسات میں عظیم تر بلدیا حدرباد نے بارش کے پانی سے ہونے والی مشکلات کے تلخ تجربے کو نظر میں رکھتے ہوئے بلدی کمیشنر نے فوجی اہدداروں کے ساتھ ایک اجلاس منقض کیا جس میں موسم برسات میں بارش کے پانی سے پیدا ہونے والے مسائل پر تبادل خیال کیا گیا اجلاس میں فوجی اہدداروں نے کمیشنر کو تیقن دیا کہ وہ جی ہیچ ایم سی اور دیگر محکم جات کے ساتھ مل کر کام کریں گے بارش کے پانی سے زیر آب آنے والے علاقے اور پانی جمع نہ ہونے والے علاقوں کی تفصیلات انہیں فراہم کی جائیں جس پر بلدی کمیشنر نے کہا کہ چار مارچ کو آفات سماوی کا ایک آلہ ستہی اجلاس طلب کیا جا رہا ہے جس میں انہیں بھی مدو کیا جائے گا جس میں ان تمام امور پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی اس اجلاس میں فوجی اہددار حریش شرمہ ابھیجیت کے علاوہ جی ہیچ ایم سی کے چیف انجینئر بھی موجود تھے حکومت نے حدرباد میں آئندہ تعلیمی سال سے چلائے جانے والے دو نئے ڈگری کالجز کے قیام کے دفتر کو منظوری دے دی ہے ایک کالج گورنومیٹ جونئر کالج فلکنما کے اہاتے میں قائم کیا جائے گا اور دوسرا گورنومیٹ جونئر کالج چنچل گڑا کے اہاتے میں اس مقصد کے لیے حکومت نے دس کروٹ روپیے مختص کیے جانے کو منظوری دے دی ہے وزیر اعلیٰ کے چندرہ شیخ راو نے تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن کے صدر نشین پروفیسر گنٹا چکرپانی کو نیشنل کانفرنس اور اسٹیٹ پی ایسیز کی سٹینڈنگ کمیٹی کے صدر نشین کی حیثیت سے ان کے متفقہ انتخاب پر مبارک بات پیش کی ہے وزیر اعلیٰ نے امید کا اظہار کیا کہ ان کا انتخاب تمام ریاستوں کے پی ایسیز میں تلنگانہ کے پی ایسی کو قائدانہ مقام دلانے میں اہم رول ادا کرے گا وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ عوام کو گمراہ کرنا کانگریس کا شیعہ آ رہا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اعلیٰ پروجیکٹ پر کانگریسی قائدین زلعباری سطح پر مختلف رائے رکھتے ہیں امور انچارچ ڈگ ویجیسنگ کا کیا موقف ہے اس کی وضاحت کی جانی چاہیے حریش راؤ نے سوال کیا کہ سابق وزراء اعلیٰ وائی سار روشیہ اور کرن کمار ریڈی نے پرانہیتہ چیولہ پروجیکٹ کو کیوں پورا نہیں کیا ان سات سالہ دور میں پندرہ کروڑ روپیے کے کام کیے گئے جبکہ سو کروڑ کے اڈوانس موبیلائزیشن کو منظوری دی گئی انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی پالمور رنگاریڈی لفٹ ایڑیگیشن پروجیکٹ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں دوسری طرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یاترائیں اور اجلاس منقض کیے جا رہے ہیں حریش راؤ نے کہا کہ کانگریس چاہے جتنی بھی رکاوٹیں پیدا کر لے پالمور رنگاریڈی لفٹ ایڑیگیشن پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ عوام کو گمراہ کرنے پر ڈگ ویجائے سنگ اور کانگریس پارٹی مافی مانگنی چاہیے بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب کانگریس پارٹی اپنی عادت سے مجبور ہے پارٹی میں داخلی انتشار اور گروپ بندی کانگریس قائدین کا معمول ہے پی آریس کے خلاف چلائی جانے والی احتجاجی مہم میں بالخصوص حصول ارازی کے مسئلے پر کانگریس پارٹی نے حکومت کو جیو ایک سو تئیس سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ایسے وقت میں صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی کے سروے نے کانگریس میں داخلی انتشار کو ہوا دے دی کانگریس لیجسلیچر پارٹی کے ڈپٹی لیڈر کومٹی ریڈی ونکٹ ریڈی نے اس سروے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ صرف داڑی بڑھا لینے سے اقتدار حاصل نہیں ہوگا ایسے سروے سے کانگریس پارٹی مضبوط نہیں ہوگی پارٹی کو کامیاب بنانے کے لیے عوام میں جانے کی ضرورت ہے کومٹی ریڈی کے اس ریمارک پر اتم کمار ریڈی نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا لیکن پارٹی کے دیگر قائدین نے کومٹ ریڈی کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ایسے میں کومٹی ریڈی نے اتوار کے دن میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو اقتدار میں لانا ہی ان کا مقصد ہے اور وہ پدیاترہ کا آغاز کرتے ہوئے کانگریس کو کامیاب بنائیں گے کومٹ ریڈی کا کہنا تھا کہ اس طرح کے سروے سے کیڈر کمزور پڑ سکتا ہے لہٰذا پہلے یہ سروے جاری کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کی خامیوں کو منظر عام پر لانے کے لیے وہ ہچکی چاہت محسوس نہیں کریں گے کیونکہ ان کا مقصد پارٹی کو اقتدار میں لانا ہے کانگریس پارٹی امور کے انچارج ڈگ ویجے سنگھ نے کہا ہے کہ تلنگانہ پی سی سی میں جاری انتشار پر جلد سے جلد قابو پالیا جائے گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کومٹ ریڈی ٹی آر ایس میں شامل نہیں ہوں گے وہ پارٹی میں جاری داخلی انتشار کو ختم کرنے کے لیے بات چیز بھی کریں گے ڈگ ویجے سنگھ نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کو بھول چکی ہے جس کے لیے کانگریس پارٹی جنہ آویدنا پروگرام کے ذریعے حکومت کی ناکامیوں کو عوام کے سامنے لائے گی ڈگ ویجے سنگھ کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی گوہ منیپور اور پنجاب میں کامیاب ہوگی اور اتر پردیش میں بھی کانگریس اتحاد ہی کامیابی حاصل کرے گا انہوں نے تمیل نادو کی سیاست پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ نئے چیف منسٹر کا انتخاب خوشی کی بات ہے لیکن اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوس کی بات ہے ٹی آریس کے رکنے پارلمیٹ بی نرسیہ گوڑ نے کہا ہے کہ کومٹی ریڈی نے حکومت کے خلاف جو الزامات لگائے ہیں وہ بلکل بے بنیاد ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرسیہ گوڑ نے کہا کہ بی سی طبقے کے لیے حکومت کئی اخدامات کر رہی ہے کانگریس کے دور میں بی سی طبقے کو اکثر نظر انداز کر دیا گیا تھا جبکہ وزیر آلہ کے چندرہ شیخ راو نے ماہی گیروں اور چرواہوں کے لیے کئی پروگرامز شروع کیے ہیں اس کے باوجود کومٹی ریڈی کے الزامات مناسب نہیں ہیں انہیں بی سی طبقے سے معافی مانگنی چاہیے آندھر پردیش اسمبلی کے سپیکر کے شیوہ پرساد نے کہا ہے کہ پچیس فروری تک اسمبلی عملہ امراوتی منتقل ہو جائے گا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت آندھر پردیش کا بجٹ اجلاس تین مارچ کو منعقد کرنے کا منصوبہ ہے انہوں نے کہا کہ عملے کی منتقلی کے سات سات امراوتی میں ضروری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اخدامات کیے جا رہے ہیں شیوہ پرساد نے بتایا کہ حیدرباد میں اب تک چار اسمبلی اجلاس منعقد کیے گئے آندھر سے اسمبلی کی تمام سرگرمیاں امراوتی میں ہی ہوں گی اس سے پہلے کہ شیوہ پرساد نے میڈیا کے نمائنوں کے ساتھ بھی اجلاس منعقد کیا کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر وہ سابق ریاستی وزیر ایم ششیدہ ریڈی نے حکومت پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ وہ قدیم کسٹم بستی بیگم پیٹ کے مسلمانوں کو قبرستان کے لیے ارازی فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں ششیدہ ریڈی سنت نگر ڈیویجن میں نہرو پارک کمیونٹی حال کا دورہ کر رہے تھے انہوں نے نہرو پارک کے کمیونٹی حال کی خستہ حالت کو دیکھ کر ریاستی وزیر سری نواز یادف اور مقامی رکن بلدیا لکشمی بال ریڈی پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے حلقے اور ڈیویجن میں ترقیاتی کام کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ سنت نگر ڈیویجن میں گزشتہ تین سالوں سے آلودہ پانی سربراہ کیا جا رہا ہے جسے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حیدرباد میں قائم علوم اسلامیہ کی عظیم دینی درسگاہ جامع نظامیہ میں اتوار کو علوم قرآن پر ایک علمی مذاکرہ منعقد کیا گیا اتر پردیش کے شہر بدائیوں سے تعلق رکھنے والے بہر طریقت مولانا عبد الحمید محمد سالم القادری نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی انہوں نے جامعہ سے ان کے روحانی تعلق کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جامعہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق دین اور سنیت کی ترویج میں مصروف ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر جاکٹر محمد اسلم پرویز نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے قرآن اور سائنس کے موضوع پر قلیدی مقالہ پیش کیا شیخ الحدیث مولانا محمد خاجہ شریف نے ناسازی سہت کے باوجود شرکت کی اور اجاز القرآن کے موضوع پر روشنی ڈالی مولانا ڈاکٹر بدی الدین سابری پروفیسر جامعہ عثمانیہ اور مولانا حافظ سید زیاد الدین نخشبندی نے بھی مقالے پیش کیا مولانا سید شاہ اکبر نظام الدین حسینی امیر جامعہ نے نگرانی کی اور مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ نظامیہ نے صدارت کی جامعہ کے شیوخ اساتذہ مشایخ طلبہ اور قدیم طلبہ کی بڑی تعداد نے مذاکرے میں شرکت کی ٹریفک کے قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ذرائع کے مطابق پیر کے دن سے ٹریفک پولیس مخصوص مقامات پر اچانک گاڑیوں کی تلاشی لیتے ہوئے دستاویزات اور چالانات کے بقیاجات کے ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے کاروائی کرے گی پرانے چالانات کے بقیاجات کی ادائیگی نہ کرنے پر گاڑیوں کو بھی ضبط کیا جائے گا ڈرائیونگ لائسنس اور ہلمٹ نہ رکھنے والوں کے خلاف بھی کڑی کاروائی کی جائے گی اطلاعات کے مطابق گزشتہ سال پانچ لاکھ چھینوے ہزار چالانات ہلمٹ نہ رکھنے والوں پر آئید کیے گئے تھے پولیس کے آداد و شمار کے مطابق دو ہزار پندرہ میں قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے تین لاکھ اکیاسی ہزار چالانات کاتے گئے جبکہ دو ہزار سولہ میں اس کی تعداد آٹھ لاکھ ہو گئی ہے ایسے میں پولیس نے قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے حبیب نگر پولیس حدود کے علاقے نامپلی میں معمولی سی بات پر ایک شخص کو چھاکووں سے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا گیا ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب سبحان پور کے رہنے والے بتیس سالہ عبدالحفیظ نامپلی کے پانچ شاپ جا رہے تھے کہ اختر نامی ایک شخص کو ان کا دھکا لگ گیا جس پر اختر اور ان کے ساتھیوں نے عبدالحفیظ پر چاکووں سے حملہ کر کے راہ فرار اختیار کی حبیب نگر پولیس نے ایک کیس درچ کر کے عبدالحفیظ کو علاج کے لیے گاندھی اسپتال منتقل کرتے ہوئے اختر اور اس کے ساتھیوں کی تلاش شروع کر دی ہے پولیس کی جانب سے وقفے وقفے سے تلاشی مہم کے علاوہ رات دیر گئے آوارہ گردی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود غیر سماجی اناثر ہتیاروں کے ساتھ نہ صرف آزادانہ طور سے گھوم پھر رہے ہیں بلکہ معمولی سی بات پر ہتیاروں کا استعمال بھی کر رہے ہیں قدیم بوین پلی میں واقع ایک الیکٹرونک آئیٹمز کے گودام میں آگ لگنے سے قریب تیس لاک روپے مالیتی الیکٹرونک کی اشیاء اور دوسرا سازو سامان جل کر تباہ ہو گیا اتوار کی سہ پہر قریب ساڑھے تین بجے پدما ایجنسی کے گودام میں اچانک آگ لگئی آگ کے شولوں نے تھوڑی ہی دیر میں پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا شہر کے دو فیر بریگیٹس نے کوشش کر کے آگ بجھا دی آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکیٹ بتائی جا رہی ہے بوین پلی پولیس نے کیس ترچ کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے اور آخر میں ہیڈ لائنس پر ایک اور نظر برقی شرحوں میں اضافے کا امکان عوام پر دو تا تین ہزار کروڑ کا بوچھ ڈالنے کے منصوبے کی تیاری برنگل میں ٹیکسٹائل پارک اور سرسلہ میں آپریٹیف پارک کا قیام خواتین کو ریڈی میٹ گارمنٹس تیار کرنے کی تربیت فراہم کرنے وزیرعالہ کا اعلان کانگریس میں پارٹی ڈسپلین کا فقدان پارٹی کو اختدار میں لانے کے لیے ہر قائد کی اپنے طور پر لاہدہ کوشش ہے پالمور رنگا ریڈی لیفٹ ایڑیگیشن پروجیکٹ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے کانگریس پر وزیرعالہ پاشی کا الزا اور ٹریفک خوارین کی خلاف وزی پر سخت کاروائی کرنے ٹریفک پولیس کا فیصلہ ہلمیٹ کے لزوم پر عمل آوری کے لیے پھر سے سختی کرنے کی تیاریاں اور اسی کے ساتھ ہی فو ٹی وی خبر نمہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے سید انواراللہ غوری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی